اردو میڈیم کے لیے چلی شروعات کرتے ہیں نوہ دن غیر تردری سے اختباس مختلف اسنافی عدب کو سمجھ کر پڑھنا اور دلچسپی لینا اہلیت پیدا کریں سرگرمی ایک تحریری مہارات پہلے اس نظم کا متعلق کریں گے اس کے بعد اس کی سرگرمی حل کریں گے بعد اجل میں فتنہ گروہ کو اڑا دیا چھوٹا جو زاغ تیر پروہ کو اڑا دیا پاؤں کو کٹا اور سروں کو اڑا دیا شکل غبار کی نوروں کو اڑا دیا اس کو جو سر کشی نہ کسی کی خوش آتی تھی سر کو گرہ کے خاک میں تنکو ملاتی تھی افلاک ڈر سے تیغ کے تھررا کے رہ گئے گرنے کو سر زمین پہ تیورا کے رہ گئے سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے نہ لڑ سکے نہ بڑھ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی روپوش اس کے پرطوے سے دھوپ ہو گئی حزیل کے بیانوں سے متعلق نظم کا موضوع مصرہ لکھئے پہلا موت کی ہوا نے فتنہ گروہ کا نامو نشان مٹا کر رکھ دیا دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تلوار کے خوف سے آسمان تک کاف اٹھے پیس را سورج کے پرطوے سے دھوپ غائب ہو گئی چوتھا ہے چھوٹا جو زاگ تیر پروں کو اڑا دیا مسکرہ بالا مصرے میں خیال و فکر کو شاعری نے جس خوبصورت سے پیش یا اس کی وضاحت کیجئے پہلے کا جواب ہے بادے اجل نے فتنہ گروہ کو اڑا دیا دوسرے کا ہے افلاک ڈر سے تیغ کے تھر را کے رہ گئے تیسرا روپوش اس کے پرطوے سے دھوپ ہو گئی چوتھے کا جواب ہے اس مصرے میں فکری جمالیت پوج پر نظر آتی ہے شاعر نے لفظوں کی مناسبت اور ریایت کا خیال رکھا ہے شاعر کو یہ کہنا تھا کہ تیرے تیر سے دشمن کی فوج تباہ ہو برباد ہو گئی مگر اس نے تیر کے لیے زاق کا استعمال کیا اور جب زاق کا انتخاب کیا تو اسی کی ریایت اور مناسبت سے پرو کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے جھنڈ یا گروہ لشکر بھی ہو سکتا ہے سرگرمی دو ہے خواہد درجہ زیل الفاظ کے لیے مرسی میں جن لفظوں کا استعمال ہوا ہے نے تلاش کر کے لکھئے موت اجل تیر زاغ تیر تلوار تیغ غائب روپوش اور مشکریں مہاوروں کو جملے میں استعمال کیجئے زہر و زبر ہونا روپوش ہونا خاک میں ملانا اس کے جوابات ہے امتحانت کی تیاری کے بعد اچانک امتحان کے رد ہونے سے طلبہ کی ساری محنت خاک میں مل گئی یا ملا دی گئی دوسرا پولس کو آتا دیکھ چور روپوش ہو گیا تیسرا محمد شامی نے بولنگ کو آتے ہی مخابل ٹیم کو زہر و زبر کر دیا آو تقیلاتی بنیں چائلنج یہ کربلائی مرسیہ اور ایک شخصی مرسیہ تلاش کر کے اس کے منتقے بشار نخل کریں یہ شخصی مرسیہ ہے موت مہاراشت کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر پتیاں جھک گئی مرجہ گئے سہرہ کی شجر رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریہ تھم کر سرد و شادہ بھوا رک گئی کوہ ساروں کی روشنی گھڑ گئی دو چار گھڑی تاروں کی یہ کربلائی مرسیہ کی اشار ہے زمین کربلائی سے لیے گئے ہیں پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا لگتا ہے کچھ ایسا یا زلسے ہے شناسا افلاق سے تاروں سے گزر آئے سبق پا یہ ذرے ہیں کیسے کہ خدم اٹھ نہیں سکتا آواز ایک آئیے زمین کربلائی ہے انسان کی میراج یہی خاکش شفا ہے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ